ابھی ایک حبر آئی ہے پندرہ ہزار سات سو کروٹ انڈیا کے جو پرائیم لیسٹر انہوں نے ایک سٹی ہے ایدیا نام سے وہ بڑا قدیم سٹی ہے بڑا پرانا سٹی ہے وہاں پہ انہوں نے انفرسکچر کے لیے گفٹ کی ہے پندرہ ہزار سات سو کروٹ وہاں پہ مسجد مساجد تمہیر کرنا یا یہ چیزیں ڈویلپ کرنا یہ چیزیں بالکل علاق ہیں لیکن آپ یہ جو فسادات کی بات ہے اسے ہٹ کٹ نہیں سکتے روزانہ کی بنیاد تا خبریں آ رہی ہیں کل کی بات ہے دیکھیں الیکشن یہاں پہ کس طرح کی ہو رہے ہیں جو بھی ہے جو بھارت ہے وہ اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ مولد کی فالٹ کر رہا ہے ہمارے گورنمنٹ پر پیسے نہیں ہیں لیکن یہاں پہ ایسا آل ہے کہ جو بیرو کریٹس ہیں ان کو فارچونر گاڑیاں دی جا رہی ہیں وی گو ڈالے دی جا رہے ہیں انڈیا کے جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ ہے ان کی جمہوری ہے سر گورنمنٹ ہے لیکن ان کے لیڈر سے ہی ہیں اب وہ ہیں ان کے جو مودی ہیں وہ دیکھیں اب مسلسل میرے خیال میں دس سال سے گورنمنٹ میں ہیں ٹھیک ہے تو وہ کام کر رہے ہیں تو لوگ ان کو دے رہے ہیں نا کچھ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے دیکھیں ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں اندر جو ہے وہ بہت کچھ ایسا معاملات ہوں گے مذہبی جماعتوں کے معاملات ایسے ہیں لیکن وہ کون ہوتا ہے بھائی اس طرح کی بات کرنے والا دیکھیں بھارت اچھا یہ بتائیں سراج الحق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں وہ ایسے بات کرتے یا اگر ایون بات کر لیں حافظ سعید ریزوی صاحب کی اگر بات کریں ان کے بارے میں تو نہیں وہ بھی لیکشن میں ایسا لے رہے ہیں نا بہت بڑی جماعت ہے اور بڑا کہا جاتا ہے سریمیس جونس ہے وہ جماعت ہے جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں تو نہیں وہ بات کر رہے حافظ سعید کے بارے میں کیوں بات حافظ سعید کی بارے میں انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ زیادہ بات ہے کچھ جہادی تنظیم جہاد کے حوالے سے نکلی ہیں کچھ کو نو ڈاؤٹ انہوں نے جا کے وہاں پر کچھ اس طرح کے کشمیر کے حوالے سے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ سارا کی سارا سچ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نا اسے دیکھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے تو چلیئے نا ٹیم نہ وشٹ کر کے سیدھا مدے پر ہی آ جاتے ہیں اور آج کی دھوا دھال ویڈیو کو سیدھا لگاتے ہیں وہاں پہ آج آپ کوئی ایسا ہندو مسلم لڑائی والا محول ہوں گا نہیں نہیں وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ایسا محول نہیں ہے تو وہاں پہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں جتنے ہم یہ بلکہ مارے جو مسلمان ہیں وہاں پہ وہ خوش ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ جھوٹ کو مت ملاو آپ جو چیزیں پاکستان کا اچھا چیرہ ہے اچھا امیج بھی وہ دکھاؤ میں کہتا ہوں آپ چیزیں جو نیگٹیو ہیں جو جہاں پہ آپ کو نشاندہی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ بلکل کریں بلکل کریں لیکن خامخا کا اپنے ملک کو بدنام مت کریں جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ایودیا سیٹی کا ویزٹ کیا وہاں پہ رام ٹیمپل کی انیگوریشن سے پہلے پندرہ ہزار سات سو کروڑ کا گفت دیا گیا ہے ایودیا سیٹی کی انفرسکچر کے لیے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ایودیا سیٹی ہے جہاں پہ رام مندیر اور بابری مسجد کا جو ایشو تھا اور ابھی انڈیا کی ساب سے بڑی مسجد بھی وہاں پہ بنائی جا رہی ہے امام کعبہ بھی وہاں کا ویزٹ کریں گے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہم چھتر سال یہ کہتے آئے کہ انڈیا میں ہندو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں آج وہاں پہ ہی ایودیا سیٹی میں دونوں جو ان سے ریلیجیس کے لوگ ہیں مل کے ناصر انہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسر کا استقبال کیا ویلکم کیا بلکہ مسجد اور مندیر وہاں پہ جس طریقے سے بننے جا رہا ہے کیا ریاکشن ہے پاکستانی پبلک کا اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک ضروری انونسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ میرے نام یعنی سحیب چودری کے نام پہ یا پھر ہمارے چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے نام پہ فیس بوک یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک اکاؤنٹ بنا کر ڈونیشن مانگی جا رہی ہے جو کہ مجھے جب پتا چلا بہت ہی افسوسناک بات ہے میں آپ دیکھنے والوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو کہیں پہ بھی ایسا کوئی اکاؤنٹ ملے جو میرے نام پہ ڈونیشن لے رہا ہے نہ صرف اس سے رپورٹ کریں بلکہ اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ان کے بارے میں رپورٹ کی جائے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام شفقت امران میں شعبہ صحافت سے زبردست ہو گیا مطلب پھر تو آپ سے نہ صرف بات کریں گے بلکہ سیکھنے کو ملے گا ہمیں بہت کچھ اچھا ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں بڑے شہروں کی طرف نہیں جاتے لہور کی طرف اسلامباد یہ گجرہ والا ایک جو نارمل پاکستان کا پانچمہ چھٹا عبادی کے حوالے سے سٹی ہے سوری تو یہاں پہ لازٹ پیو ایئرز میں کتنا ڈیولیمنٹ کا کام ہوا ہے یونیورسٹیز کالیجز ہاسپیٹل یا یوتھ کو لے کے کون سے ایسے پلیٹ فارم یا انسٹیٹوٹ بنائے گئے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال کی آپ نے بات کی ہے تو پانچ سال میں جو ماضی کی حکومت تھی اس میں ساڑھے تین چار سال جو ہیں وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور تحریک انصاف کا کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے یہاں سے جو جیت نہیں پایا جس کی وجہ سے ایک سب سے بڑا سیٹ بیک تھا اور یہاں پر پروجیکٹ بھی اتنے بڑے نہیں لگ سکے جو ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ گزری اس میں بہت سارے وعدے تھے یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تھا اور چلڈن ہسپیٹل بنانے کا وعدہ تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ انفرسٹرچر کو بہتر کرنے کا وعدہ تھا لیکن وہ نہ ہو سکا کیونکہ ان کا دھیان کسی اور طرف تھا زیاری بات ہے انہوں نے کنچ ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا اور یہ جیسے جوے نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں ابھی پندرہ ہزار سات سو کروڑ کا خبر کے مطابق ان کے جو پی ایم موڈی ہیں انہوں نے گفت کیا ایک سیٹی کو ایدیا نام سے ایک سیٹی ہے وہاں پہ اور بڑی بات یہ ہے وہاں پہ مسجد بھی ڈیویلپ ہونے جاری ہے بننے جاری ہے جو انڈیا کی ساب سے بڑی مسجد ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ ایسا ڈیویلپنٹ کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ انفرسٹرچر کے اوپر ورک ہو رہا ہے چھوٹا سیٹی ہو یا بڑا سیٹی ہو آپ پہل تو یہ بتائیں اگری کرتے ہیں ان چیزوں سے اور یقین مانے اس کی وجہ سے چاہے گورنمنٹ جس کی بھی جیسا بھی تھا سسٹم اس میں ہمیں خصوصاً اس شہر کو بہت بلاس ہوا ہے دیکھیں گجناوالا ایک ایسا شہر ہے جو انڈسٹریل شہر ہے اور اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں دیتا ہے اگر میں تھوڑا سا اگر دیکھوں تو پچاس ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ریوینیو جنریٹ کرتا ہے یہاں سے اور وہ ٹیکس کی مد میں جاتا ہے کیونکہ یہ انڈسٹریل شہر ہے اس کے اس کے مد میں ہم نے صرف اور صرف موٹر وے لنک کی بات کی تھی وہ نہ بن سکا اب وہ نگرانگ گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے ٹیک ہے نا اسی طرح یونیورسٹری تھی یونیورسٹری نہیں چیز ہی یونیورسٹری اور یونیورسٹری ان کے دور میں تو بہت زیادہ کہا جاتا رہا کہ یونیورسٹری بنائے جو ماضی میں تھے ان سے بھی بہت زیادہ کہا جاتا رہا کہ گجرانگوالا کو یونیورسٹری دیں کیونکہ گجرانگوالا کے بچے بچارے گجرانگوالاہور پڑھنے جاتے تھے یہ سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ تھا لیکن یونیورسٹری بن سکیئے ہیں تو دوستو آج کے لیے آپ لوگوں کو کسی لگی کومنٹ کرتے یہ جو ابھی خبر ہے پندرہ ہزار ساسو کروڑ کی کہ انہوں نے ایک سٹی کو دیئے ہیں انفرسکچر کے لیے دیئے ہیں وہاں پہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک وہاں پہ ہوگا اور یہ ایریا شاید آپ بلکہ شاید نہیں ڈیفینیٹلی آپ جنرلیسٹ ہیں آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے کہ جو ایودیا ہے وہی رام ٹیمپل اور بابری مسجد والا سارا ایریا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا فیس بوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے گا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتا ہے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں